السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو جمعہ کی نماز جب آپ پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور خطبہ شروع ہوتا ہے تو جب خطبہ شروع ہوتا ہے آپ نے بہت سارے لوگوں کو اپنے آج پاس میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا جب خطبہ شروع ہوتا ہے اور امام صاحب خطیب صاحب عربی والا خطبہ پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس وقت پہلے خطبہ جب شروع ہوتا ہے اپنے ہاتھ دونوں یوں بانتے ہیں اور پھر اس کو دو زانوں بیٹھ کر کے نیت باننے کے طریقے پر پہلا خطبہ سنتے ہیں اور جب پہلا خطبہ مکمل ہو گیا امام صاحب بیٹھ گئے دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی نیت کو کھول دیتے ہیں جو ہاتھ انہوں نے باندے تھے اس کو نورمل کر دیتے ہیں اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر ایسے رکھتے ہیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں آج آپ کی خدمت میں میں یہی کلیر کرنے والا ہوں کہ کیا خطبے کے دوران ہاتھ باندھنا یا دوسرے خطبے میں گھٹنوں پر زانوں پر اپنے ہاتھ کو رکھنا یہ سنت ہے اور کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں ایسا کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے یہ ساری بات ہے آپ کی خدمت میں کلیر کرنے والا پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خطبے کے دوران خطبہ سننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص بیٹھک ثابت نہیں ہے کہ بھئی دو زانوں بیٹھنا ہے یہ چار زانوں نہیں بیٹھ سکتے یا ایک پیر کھڑا کر کے بیٹھنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے بیٹھنے کی کوئی شکل اور صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیے بلکہ جو اصل مقصد ہے وہ مقصد جس طرح بیٹھنے سے بھی حاصل ہو جائے اسی طرح بیٹھ سکتے ہیں مقصد کیا ہے مکمل توجہ اور فوکس کے ساتھ امام صاحب خطیب صاحب کو دیکھتے ہوئے پورا خطبہ سننہ ادب کے دائرے میں بیٹھتے ہوئے توجہ پوری امام صاحب کی طرف ہو نگاہی بھی امام صاحب کی طرف ہو اور ادب کا دائرہ بھی ملہوز رہے بے ادبی والی حیعت اور شکل و صورت میں نہ بیٹھا ہو اس طرح بیٹھ کر گئے خطبہ سننہ یہ سنت ہے کوئی خاص شکل اور کوئی خاص حیعت بیٹھنے کا کوئی خاص طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کے لیے نہیں بیان فرمایا بلکہ فوکس ہونا چاہیے امام اور خطیب پر پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں اور ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں بے ادبی اور ایسی حیعت پر نہ بیٹھے ہوں جو مسجد کی شان اور ادب کے خلاف ہوں آپ ویسے ہی بیٹھ کے خطبہ سن لیجئے اب جہاں تک بات ہے یہ شکل کہ پہلے خطبے میں ہاتھوں کو ایسے باندھ لینا جیسے بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں نیت کی طرح پر اور دوسرے خطبے میں دونوں ہاتھوں کو زانوں پر گھٹنوں پر لکھ لینا یاد رکھیں اگر یہ سنت یا ضروری اور لازم سمجھ کر کے کوئی کر رہا ہے تو اس کی بلکل اجازت نہیں ہے اور میری جہاں تک علم اور نولیج اور معلومات ہے لوگ اس کو جو کرتے ہیں وہ ضروری ہی سمجھ کر کے کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جمعہ جمعہ کی نماز میں دو رکعت پڑھی جاتی ہیں جبکہ یہ زہر کا وقت ہے اور زہر میں چار رکعت ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو دو رکعت کے بدلے میں جمعہ کے دن یہ دونوں خطبے ہو گئے اس لیے وہ دورانی خطبہ خطبے کے بیج میں اپنی حیعت بیٹھنے میں دو رکعت جیسی بنا لیتے ہیں نیت بھی باندھ لیتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر گھٹنوں پر بھی رکھ لیتے ہیں یاد رکھیں اگر یہ تصور ہے اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر تو بلکل بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ جس رب نے زہر کی نماز میں جمعہ کے علاوہ چار رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے فرض اسی نے جمعہ کے دن دو رکعت جمعہ کی پڑھنے کا حکم دیا ہے یہ جمعہ کی دو رکعتیں زہر کا بدل نہیں ہیں ایک مستقل فرض ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ گھٹ گئیں تو اب وہ دونوں خطبے ان کی برابر ہو گئیں دو رکعت جو گھٹی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جمعہ کی نماز دو ہی رکعتیں ہیں اور خطبہ ایک الگ عبادت ہے وہ دو رکعت کا حصہ نہیں ہے اس لئے اگر اس عقیدے اور نیت کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے پھر بلکل ہی جائز نہیں ہے یہ غلط عادت ہے اس کو چھوڑنا جائیں اور اگر اسی طرح آدمی کوئی سنت یہ نفل یہ بہتر سمجھ کر بھی اس طرح بیٹھتا ہے پھر بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس سے ذہن میں دیکھنے والے کے شبہ پیدا ہوتا ہے ہاں اگر نورمل آپ ایسی بیٹھتے ہیں تو پھر کسی بھی بیٹھنے کسی بھی شیعت اور کسی بھی شکل و صورت میں خطبے کے دوران بیٹھنے کی اجازت ہے عبادت نہ سمجھا جائے اس طرح بیٹھنے کو سنت نہ سمجھا جائے ضروری اور لازم نہ سمجھا جائے تو آپ جس طرح بیٹھ کر کہ خطبہ سن لیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو خطبے کا مقصد ہے فوکس وہی ہوں عدب بھی ملہوز رہے بیٹھتے ہوئے آپ اس طرح بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو حضرات اس طرح بیٹھتے ہیں دو خطبوں کے دوران پہلے نیت بانتے ہیں پہلے خطبے میں اور دوسرے خطبے میں زانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں پھر وہ غلط کر رہے ہیں ان کو اپنی اس غلطی کو چھوڑ دینا چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ